اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے بلال کریم اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اور سیز پاکستانی ہے پاکستان سے بار کسی بھی ملک میں رہتے ہیں آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ختم ہو چکا یا پھر ختم ہونے والا ہے ایک سال سے کم اور سا رہ گیا ہے تو آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو اپنے موبیل کے ذریعے کیسے رینیو کروا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نہیں جانا والی ویڈیو ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک بہن سکیں تو فرینڈز پہلے ہم اپنے پاسپورٹ کو اگر ختم ہو جاتا تو سفارے میں جانا پڑتا تھا یا پھر ہمیں لیپ ٹاپ کے ضرورت پڑتی تھی پاسپورٹ کی رینیو کرنے کے لئے تو ابھی یہ ویب سیٹ جو موبیل پر بھی وارک کرتی ہے تو آپ اپنے موبیل کے ذریعے ہی اپنا پاسپورٹ کی رینیو کروا سکتے ہیں تو فرینڈز آپ سے پہلے جو آپ کو چاہیے ہوگا آپ کے پاس آپ کا شنقس کارڈ ہونا چاہیے انگلیش ہو یا اردو ہو اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنے موبیل میں ایک تصویر بنا لینے اپنی پاسپورٹ سیلز کی اور اس کا بیگراؤنڈ وائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی سفیت بیگراؤنڈ والی ایک تصویر جس میں آنکھیں آپ کے کھلی ہونی چاہیے اور کیپ وغیرہ نہ پہنی ہو تو اینک بھی نہ پہنی ہو تو آپ نے ایک ایسے تصویر بنانی ہے اس کے بعد باقی چیزیں ہم ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اگر میں ایسے بتاؤں گا آپ کو تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو باقی ساری ریکوائرمنٹ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں تو اس کے لئے فرینڈ ہم گوگل کو یا گوگل کروم کو آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد یہاں پر سارچ بار میں ہم لکھیں گے پاکستانی پاکستانی پاسپورٹ پاسپورٹ رینیو وال وائب سائٹ تو آپ نے یہ لکھنا ہے تو یہ لکھنے کے بعد سارچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ پہلے نمبر پر وائب سائٹ آئے گی تو فرینڈ آپ نے اس وائب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کا لینک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس لینک پر کلک کر کے اسے اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ اٹنشن کا پیج دیکھنے کو ملے گا تو فرینڈ آپ نے اسے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر کنٹینیو پر کلک کریں گے تو یہ وائب سائٹ ہماری اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم نیچے آئیں گے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بارہ مہینوں سے کم عرصے کا رہ گیا ہو اور یہ بعد میں ڈی آئی چل کی سرویس اگر آپ کے پاس ہوگی تو وہ ڈی آئی چل کے ذریعے آپ کو کروائیں گے تو اس کے بعد نیچے یہ اور بھی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں تو آپ یہ سارے چیزیں پڑھ لیں گے اس کے بعد فرینڈ نیچے آپ نے یہ گٹ سٹارٹیڈ کا بٹن ملے گا تو آپ نے گٹ سٹارٹیڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر پہلے ہمیں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے یعنی رجیسٹر کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹ کو کسی بھی جی میل کی مدد سے اکاؤنٹ بنا لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد ہم لاؤگ ان کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک بھی مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لاغ ان پر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو مسite اکاؤنٹ بنایا ہوگا اس کی مدد سے ہم لاغ ان کر لیں گے جائے میں لکھیں گے اور پاسوارڈ لکھیں گے تو فرینڈز ہم نے اوپر جی میل لکھا نیچے ہمارا پاسوارڈ لکھا جو ہم نے بنایا ہوگا اس کے بعد فرینڈز نیچے یہ کیپچر کورڈ ہے تو آپ کا یہ اس طرح سے کیپچر کورڈ نہیں ہوگا آپ کا کوئی اور ہوگا تو آپ نے وہ capture code لکھ لینا ہے تو friends اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنا پاسپورٹ خود سے اپنے موبیل کے ذریعے رینیو کروا سکیں گے اور اگر پھر بھی کوئی issue ہوگا تو friends آپ capture code لکھنے کے بعد login پر کلک کریں گے comment box میں comment کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جالتے سے جالتے جواب دیا جائے گا اس کے بعد friends یہ ہماری ویب سائٹ open ہو چکے ہیں تو یہ ان کی times and condition ہے تو آپ انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں accept اور accept and continue تو ہم نے accept and continue option پر کلک کرنا ہے تو friends ہم اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اگر پہلے کوئی application دی ہوگی تو آپ کو یہاں پر tracking ID ملے گا اگر نہیں ہوگی تو یہاں پر کچھ نہیں ہوگا تو passport کو renew کرانے کے لیے friends آپ نے یہاں پر اوپر آپ کو option ملے گا new application تو آپ نے اس application پر کلک کرنا ہے new application پر new application پر کلک کریں گے تو friends ہمارے پاس نیچے یہ application سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر friends بہت سارے option ہے تو آپ نے passport renew کروانے کے لیے یہ پہلے نمبر والا جو option ہے renew of passport for Pakistani resident abort تو آپ نے پہلے نمبر والے option کو select کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہاں پر کہ آپ کا جو passport ہے وہ ایک سال سے کامر سے رہ گیا ہے تو اگر آپ کا passport ایک سال سے کامر سے رہ گیا ہوگا تب ہی آپ یہاں سے renew کروا سکتے ہیں اگر ختم ہوگا تب بھی آپ کروا سکتے ہیں یعنی سال سے کام ہو رہنا چاہیے تو یہاں پر ہم نے select پر کلک کرنا ہے تیر پر اس کے بعد یہاں پر ہم نے yes select کر لینا ہے کہ ہاں ہمارا passport ایک سال سے کام رہ گیا ہے چاہے آپ کا passport ختم بھی ہو کوئی issue نہیں ہے آپ نے yes لکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کیا آپ اس میں کوئی changing وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پر select پر کلک کرنا ہے اور نو کر دینا ہے marital status supposed name وغیرہ chain کرنا ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد friends یہاں پر نیچے اور option آئے گا تو are you applying for manner یعنی کیا آپ چھوٹے بچے کا passport 18 سال سے کام عمر کے بچے کا passport apply کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہوں گے تو yes اگر نہیں تو no تو میں یہاں پر no select کروں گا اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے have you applied for asylum abort تو ہم یہاں پر no select کریں گے اگر آپ نے asylum کے لئے apply کیا ہوگا تو آپ نے yes select کر دینا ہے اس کے بعد friends یہاں پر پوچھے گا have you can issue resident card off with asylum status یعنی آپ کو کوئی asylum کا card issue تو نہیں ہوا ہوا تو اگر آپ کو ہوگا card issue کو ہی تو آپ نے yes کرنے otherwise no select کریں گے اس کے بعد friends ہم نے یہاں پر اپنے identity card کا number لکھنا ہے یعنی آپ نے اپنے id card کا شناخس card کا number لکھ لینا ہے id card number لکھنے کے بعد friends یہاں پر یہ جو سامنے دو تیر بنے ہوئے ہم اس تیر پر کلک کریں گے تو یہ ٹک لکھ کے آگے اور بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کا passport جو ایک سال سے کم رہا گیا اور اس کے بعد نیچے یہ آپ کو آپ کے passport کے number بھی کچھ شو کرے گا تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے passport کے expiry date select کریں ہے تو آپ کا passport جس date کو ختم ہو رہا گا friends آپ نے وہ date select کر لینے یہ passport پر لکھی ہوگی پہلے یہاں پر سال select کریں گے پھر مہینہ select کر لیں گے پھر last میں آپ نے date select کرنی ہے تو یہ select کرنے کے بعد start friend نیچے آپ کو start to renewal application کا option ملے گا تو آپ اس پر click کریں گے تو friend یہاں پر ہماری application start ہو چکی ہے اور یہ total پانچ step بتا رہا ہے کہ آپ پانچ step clear کریں گے یہ اور تو آپ کا یہ passport apply ہو جائے گا تو ہم پہلے والے step پر آئیں گے نیچے تو application details ہمیں یہ بتا رہا ہے تو application details میں آپ کا cn اسے نمبر شناکسی کاٹ اس کے بعد passport نمبر اس کے بعد friend نیچے ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ application proceeding پرارٹی یعنی آپ normal بنوانا چاہتے ہیں یا پھر urgent apply کرنے چاہتے ہیں تو اگر آپ normal بنوانا چاہیں تو normal select کریں گے urgent بنوانا چاہیں گے تو urgent urgent 15 دن کے اندر آئے گا اور normal جو ہوتا ہے وہ تین ہفتے لگتے ہیں یعنی تین ہفتے چھوٹیاں نکال کے تو normal اتنے ٹیم میں آتا ہے یعنی maximum ایک مہینہ لگی جاتا ہے پچیس دن چھوٹی تو میں normal select کر لوں گا آپ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک category select کر لیں گے اگر آپ کو urgent چاہیے ہوگا تو آپ نے urgent select کرنے ادھرواز normal اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ number of pages required یعنی آپ کو کتنے پیجوں والا passport چاہیے 36 والا بہتر والا یا پھر 100 پیج والا تو میں 36 select کر لوں گا تو آپ نے یہاں سے ایک option select کر لیں جتنے پیجوں والا آپ کو passport چاہیے ہوگا اس کے بعد نیچے passport validated پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پانچ سال والا passport چاہیے یا پھر دس سال والا تو ہمیں یہ پانچ سال والا چاہیے آپ نے یہاں سے ایک select کر لینا ہے پانچ سال یا دس سال آپ نے جو بھی بنوانا ہو پانچ سال کا یا دس سال کا آپ نے وہ select کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو نیچے آپ آپ نے اپنے ایک photo upload کرنا ہے اور photo upload یہ guideline دیکھ گئی آپ نے کیسے کرنا ہے photo friend جو ہوگا آپ کا 350 زرابو 460 یعنی سید ہونا چاہیے اس کا اور اس کے بعد اس کا background white ہونا چاہیے یہ لکھا ہوا بھی ہے اور اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی photo ہے آپ کا تو یہ 6 مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے 6 مہینے کے اندر اندر کا ایسا کوئی photo ہو آپ کے پاس تو وہ بھی چال جائے گا تو آپ نے تصویر بنا لینے ہے تصویر بنانے کے بعد یہاں پر آئیں گے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو plus کا option ملے گا یہ تصویر والے section کے نیچے تو ہم plus پر click کریں گے اپنے موبیل کے gallery میں چلے جائیں گے وہاں سے آپ نے photo select کر لینا ہے اپنا تو friends passport کو renew کروانے سے پہلے آپ کا جو شناکسی card ہوگا اس کا valid ہونا لازمی ہے اگر وہ ویلڈ نہیں ہوگا تو پہلے آپ نے اپنا ڈی کارج رینیو کروانے ہیں یہاں پر photo select کیا اس کے بعد اوپر select option ملے گا تو select کریں گے تو friends ہمارا یہ photo یہاں پر آ چکی ہے تصویر لیکن ابھی تک یہ upload نہیں ہوئی تو upload کرنے کے لیے friend یہ جو plus کے ساتھ تیر کا نشان ہے arrow کا ہم اس پر click کریں گے یہ ہماری تصویر اوپر آ جائے گی یہاں پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ تصویر نیچے سے اوپر آ چکی ہے اور یہ نیچے بتا بھی رہا ہے کہ آپ کی یہ تصویر upload ہو چکی ہے تو آپ نے اسی طرح سے تصویر upload کر لینی ہے تو اس کے بعد نیچے آنے کے بعد friends یہ ہم سے پوچھے گا کہ resident country آپ select کریں آپ اس وقت جس country میں ہوں گے جس country سے آپ passport apply کر رہے ہوں گے friends آپ نے وہ country select کر لینی ہے اس کے بعد نیچے یہ passport office پوچھ رہا ہے تو اس country میں جو سفارے ہوں گے آپ کے اردگرد یہاں پر ان کے نام آئیں گے تو آپ نے کوئی ایک جو آپ کے پاس ہوگا قریب ترین آپ نے وہ select کرنا ہے یعنی اگر آپ کے fingerprint وغیرہ کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو friends آپ اسی سفارے میں جائیں گے جو آپ یہاں پر select کریں گے سفارہ select کرنے کے بعد friends نیچے یہ save کا option ملے گا آپ کو تو آپ نے save کر دینا ہے application کو اور جہاں تک آپ یہ save کرتے جائیں گے آپ کی application save ہوتی جائے گی اس کے بعد friends اگر آپ اسے logout بھی کر دیتے ہیں اور دوبارہ دو دن بعد آپ اسے login کریں گے تو آپ کو آپ کا وہاں پر اوپر assist tracking number ملے گا تو آپ نے اس پر click کرنا ہے یہ والا tracking number آپ کو وہاں پر resisting list میں ملے گا تو آپ نے اس پر click کرنا ہے اور آپ یہ step آپ کا clear ہو چکا ہوگا تو آپ اسی step پر آئیں گے نیچے آگے تو friends اب ہم personal information دوسرے step پر آ چکے ہیں جس میں آپ کو آپ کا نام دکھائی جائے گا profession یہاں پر لکھا ہوگا تو اس کے بعد نیچے friends qualification آپ کی یہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے تیر کے نشان پر click کرنا ہے اور آپ کی جو بھی qualification ہوگی آپ کی ID card کے مطابق یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے دس بارہ کی ہوئی ہو اور آپ نے ID card بنایا ہوا ان پڑ کر تو آپ نے یہاں پر پھر qualification select نہیں کرنی آپ نے اپنے ID card کے مطابق جو آپ کی qualification ہوگی آپ نے وہ select کرنی ہے تو یہاں پر ہم qualification select کر لیں گے اگر آپ ان پڑ ہوں گے تو friends آپ non select کریں گے اگر آپ کو یہاں پر qualification آپ کی نام ملے جو آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پر ادھر select کر لینا ہے تو میں بھی یہاں پر ادھر select کروں گا ادھر select کرنے کے بعد نیچے آنے کے بعد یہ option آپ کیسے رہیں گے اس کے بعد نیچے r u dual national یعنی آپ کے پاس دو کسی دوسرے ملک nationality تو نہیں ہے اگر ہوگی تو آپ yes کریں گے اگر نہیں ہوگی تو نو کریں گے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نو کریں گے نو کرنے کے بعد save پر کلک کریں گے تو friends ہمارا یہ دوسرا option بھی personal information والا clear ہو چکے ہیں اس کے بعد نیچے 30 option آ گیا permanent address اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ہمارے گھر کا address permanent جو ہمارے ڈی کارٹ کے اوپر لکھا ہوگا friends آپ نے وہ والا address ہی جب لکھنا ہے تو یہاں پر permanent address کا option ہے تو نیچے select your permanent address country تو یہاں پر select پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے پاکستان select کر لینا ہے اس کے بعد نیچے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ province اپنا بتائیں یعنی آپ کا صوبہ اکاونٹس ہے تو آپ جس صوبہ میں رہتی ہوں گے friends آپ نے اپنا صوبہ کا نام select کر لینا ہے یہ اوپر country name آ گیا نیچے صوبہ آ گیا اس کے بعد نیچے آپ سے یہ آپ کے شہر کا نام پوچھے گا تو آپ کا شہر کا جو نام ہوگا friends آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے id card کے اوپر لکھا ہوگا شہر کا نام لکھنے کے بعد friends نیچے یہ postal code پوچھ رہے تو یہ optional ہے یہ ہم نام بھی جہیں تو کوئی شو نہیں ہے یعنی جن چیزوں کے آگے سٹار لگا ہوگا وہ چیزیں ہم نے لازمی لکھنی ہیں یہاں پر جن کے آگے سٹار نہیں ہوگا وہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو شہر کا نام لکھ لیا اس کے بعد نیچے friends address line 1 پوچھ رہا ہے ہم سے تو یہاں پر آپ کے id card پر friends جو address لکھا ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے سیم یہ انگلیش والا آپ کے پاس card ہوگا تو انگلیش میں لکھا ہوگا اگر آپ کے پاس ارجو کا card ہے id card اور اس پر ارجو میں یہ پتہ لکھا ہوا ہے آپ کے گھر کا تو آپ friends google translator کی مدد سے اسے translate کر لیں گے اور یہاں پر انگلیش میں لکھ لیں گے تو میں اپنا یہاں پر address لکھ لوں گا یہاں پر friends ہمارا یہ address ہم نے لکھ لیا تو آگے آپ کے address کے last میں پاکستان لکھا ہوگا تو پاکستان لکھنے کے ضرورت نہیں آپ نے just اپنی اپنے address لکھ لینا ہے تو یہ address لکھنے کے بعد friends آپ نے اچھی طرح سے اپنے address کو check کرنا ہے کہ اس میں کہیں mistake نہ ہو تو یہ check کرنے کے بعد نیچے یہ save option ہے تو ہم save پر click کریں گے تو ہمارا یہ step بھی clear ہو جائے گا اگر اور اب ہم friends اسے log out کرتے ہیں اور اسے دوبارہ login کریں گے تو یہ tracking ID پر ہم click کریں گے تو ہمارا یہ step جہاں تک ہم نے clear کر لیا ہے save کر لیا ہے یہ save ملے گا تو ہم next step یہاں پر passport delivery address پر آ جائیں گے تو اگر آپ اسے کہیں بھی short cut بند کر دیں تو friends آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں تک چھوڑیں گے اسے اس سے آگے آپ کو یہ ملے گی آپ نے اس سے آگے شروع کرنا ہوگا تو اس کے بعد friends delivery address ہم نے لکھنا ہے یہاں پر اپنا جہاں پر ہمیں ہمارا یہ card چاہیے ہوگا ہم نے وہاں کا address دینا ہے تو نیچے لکھا ہوئے select you are present address country تو ہم نے select پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا ملک search کر دینا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہوں گے اب جہاں پر آپ کو آپ کا یہ passport چاہیے ہوگا آپ نے اس ملک کا نام ہم یہاں پر select کرنا ہے ملک select کر لیا ہم نے یہاں پر select you are present to delivery address اس کے بعد نیچے اس ملک میں state select کریں گے آپ آپ نے اپنے state کا نام لکھ لینا ہے جس state میں آپ رہتے ہوں گے state نے ہم لکھنے کے بعد friend نیچے city آئے پڑا تو آپ نے city city کا نام لکھنا ہے آپ جس state کی جس city میں رہتے ہوں گے آپ نے وہ نام لکھ لینا ہے جہاں پر آپ کو آپ کا passport چاہیے ہوگا سٹے لکھنے کے بعد نیچے friends postal code آ گیا zip code تو یہاں پر اب آپ نے اپنے اس شہر کا postal code لکھنا ہوگا تو postal code friends آپ کو اگر پتا ہوگا تو صحیح ہے اگر نہیں پتا ہوگا تو آپ نے گوگل میں چلے جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ اپنے اس شہر کا نام لکھیں گے جہاں پر آپ رہتے ہوں گے اور آگے postal code لکھیں گے تو آپ کے اس شہر کا postal code آ جائے گا اور اگر آپ صحیح ہے اور آپ میں رہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کا description میں لنک ملے گا تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ پورا address نکال سکتے ہیں اور وہ ہی آپ نے اجرے لکھ لینا اس میں postal code بھی ہوگا اور ساری ڈوسری ڈیٹیل ہوگی تو اس کے بعد فران نجھے address لائن واننا ہے تو اس میں آپ نے اپنے گھر کا address لینا ہے یعنی گھر نمبر ہو گیا اس کے بعد سکتریٹ ہو گئی محلہ ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہیں تو یہاں پر فرینڈ آپ نے اپنے گھر کا جو ویلا نمبر ہے اگر آپ ویلا میں رہتے ہیں یا شگہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر شگہ نمبر ویلا نمبر لازم لکھنا ہے فلائٹ نمبر تو اگر آپ کو بتاؤگا آپ کا فلائٹ نمبر ہاؤس نمبر کیا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا کیا نمبر ہے تو آپ نے فرانس یہاں پر ہاؤس نمبر لکھ کے اس کے آگے کچھ نمبر اپنی مرضی سے لکھ لینا ہے یعنی ایسا نہیں کرنا کہ ہاؤس نمبر نہ لکھیں اور آپ اپنے سلٹریٹ کا نم لکھ دیں اور باقی گیس ٹیک وغیرہ ساری معلومات دیں تابہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو ڈیلیور کروانے کے لیے آپ نے ہاؤس نمبر چاہے غلط بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہاؤس نمبر لکھ کے اس کے آگے کچھ نمبر لازمی لکھنا ہے اور شہر کا نام اور سٹی یہ سارا کچھ آپ صحیح لکھیں گے تو آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا وہ آپ کے شہر میں بیٹ دیں گے اس کے بعد آپ نے جو کونٹیکٹ انفارمیشن دے ہوگی فرنڈ تو وہ بندہ آپ کو گال کریں گے آفس والے یا جلیوری والے تو آپ نے انہیں اپنا اڈریس بتا دینا یا آپ نے ان سے اڈریس پوچھ کر آفس کا تو وہاں سے جا کر رسیب کر لینا ہے لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ اپنا جو اڈریس ہے اگر آپ کے گھر کے بعد نہیں لگا ہوا تو آپ کے آس پاس ہمسائیوں کا ہوگا تو آپ نے ان کا نمبر لکھ لینا ہے تو مین چیز ہے نمبر لازمی لکھنا ہے تو اس کے بعد نیچے آنے کے بعد یہ کونٹیکٹ انفارمیشن مانگے گا تو کونٹیکٹ انفارمیشن میں فرنڈ جہاں جہاں پر آپ جس ملک میں رہتے ہوں گے جہاں پر آپ کو آپ کا یہ کارٹ چاہیے ہوگا آپ نے اس ملک کا کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے آپ کے پاس جو ہوگا تو ہم سعودی ہمیں آئے تو میں اپنا یہاں پر سعودی اوالا اڈریس لکھوں گا یعنی سعودی اوالا نمبر لکھوں گا آپ جس ملک میں رہتے ہوں گے پاکستان سے باہر آپ نے وہی ملک سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فرنڈ آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے اور یہ نمبر آپ کے پاس آن بھی ہونا چاہیے یعنی ڈیلیوری کے وقت آدمی آئے اور آپ کو کال کرے تو یہ نمبر آپ کے بعد نہیں ہونا چاہیے یہاں پر پہلے کنٹری کوٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنا موبیل نمبر لکھیں گے موبیل نمبر فرنڈ آپ نے اچھی تھرہا چیک کرنا اور صحیح سے لکھنا ہے اس کے بعد فرنڈ اپریسنٹ ایمیل ایڈریس یہاں پر لکھیں گے تو فرنڈ یہ جو ایمیل آپ یہاں پر لکھیں گے تو آپ کو اسی ایمیل پر بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ جو آپ نے درخواست دی ہے آپ کی یہ اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا انہیں کچھ اور چاہیے یعنی مثلا تصویر چاہیے یا فنگر پرینٹ چاہیے آپ کو اسی ایمیل پر کنفرم کیا جائے گا تو یہ دونوں چیزیں فرنڈ آپ نے لکھ لینی ہے تو یہ لکھنے کے بعد نیچے یہ سیف کا اپشن ہے تو ہم نے سیف پر کلک کرنے ہیں تو اب ہمارا یہ یہاں تک سیف ہو جائے گا تو اس کے بعد فرنڈ نیسٹ کے اپ آ جائے گا ڈاکومنٹس فنگر پرینٹ کا تو یہاں پر نیچے آنے کے بعد یہاں پر فرنڈ دیئے ہمارے ڈاؤن لوڈ فارم کا اپشن آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر کلک کرنے اور اپنے ڈاؤن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں جس پر ہم فنگر لگائیں گے تو ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس پر کلک کر کے اس پر ہم کلک کریں گے اور یہ ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد فرنڈ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہی نہیں چاہیے تو یہ جو فنگر پرینٹ والا فارم ہے یہ ایک چاہیے ہوگا اس کے بعد اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنڈ سائیڈ اور دونوں بیک سائیڈ کی تصویر ہینے چاہیے اس کے بعد پاسپورٹ جو آپ کا پرانا ختم ہو چکا اس کی تصویر چاہیے ہوگی اور یہ جو پیج نمبر بتا رہے ہیں فرنڈ پروائیڈ پاسپورٹ پیج نمبر انیس تو یہ ہر بار چینج ہوتا ہے یعنی اگر میں اسے لوگ آٹ کر دوں تو اب دوبارہ میں جب اسے لوگ ان کروں گا تو یہ کوئی اور نمبر مانگے گا پیج کا مثلا یہ انیس ہے تو بعد میں پھر دس مانگے گا یا چھتیس مانگے گا یا پینتیس مانگے گا تو یہ ہر بار چینج ہوتا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا اگر سعودی عرب میں ہوں گے تو آپ نے اپنے اقامی کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہوں گے تو فرنڈز یہاں پر ان ڈاکومنٹس میں سے کوئی ایک آپ نے سیلیکٹ کرنا اور وہ جو ریزیڈنٹ وہاں کی آپ کو ریزیڈنٹ کا ڈیش ہوا ہوگا آپ نے اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے تو اب ہم فنگر لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم باقی پروسس شروع کریں گے تو یہاں پر ہم لاؤڈ کریں گے تو فرنڈز فنگر پرنڈ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس فرنڈز اس طرح سے فارم آئے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فنگر کیسے لگانے تو اگر آپ کے پاس پرنڈر ہوگا تو فرنڈز آپ آپ نے اس کا پرنڈر نکال لینا ہے خود اگر پرنڈر آپ کے پاس نہیں موجود ہوگا تو آپ کسی بھی کتابوں والے جکان پر بک سینٹر پر جائیں گے اور وہاں پر ان کو تصویر وارٹس اپ کریں گے اور ان سے پرنڈر نکلوا لیں گے آپ نے چین چار پرنڈر نکلوا لینے ہیں فرنڈز ہو سکتا ہے ایک فارم پر آپ کے فنگر صحیح نہیں لگتے تو آپ نے پھر دوسرے پر لگا لینے ہیں دوسرے پر صحیح نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہمارا وہ فنگر پرنٹ والا فارم ہے تو یہاں پر آپ کا ٹریکنگ ڈی نمبر لکھا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کا نام فاسٹ نیم لاسٹ نیم ہوگا تو یہاں پر فرنڈز نیچے ہم نے فنگر پرنٹ لگانے اپلی سینٹ فنگر پرنٹس لکھا ہوئے تو یہاں پر جن خانوں میں فرنڈز این اے لکھا ہوئے ان خانوں میں فنگر نہیں لگائیں گے یعنی یہاں پر دس خانے ہیں ٹوٹل ایک دو ہو تین چار پانچ یہ دس ڈبے بنے ہوئے ہیں تو جن ڈبوں میں این اے لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پر آپ نے فنگر نہیں لگانے میرے یہ پہلے تین اوپر والے لگانے اس کے بعد ایک یہ نیچے والا لگانا ہے تو آپ کے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے اس ہی طرح سے ہو آپ کا ہو سکتا ہے یہ این اے جہاں یہاں اس خانے میں لکھا ہو اور یہاں پر آپ نے فنگر لگانا ہو یا پھر یہاں پر لگانا ہو یا پھر آپ کا این اے جہاں لکھا ہوا اور آپ نے یہاں پر ان میں سے کسی ایک پر فنگر لگانا ہو تو جہاں پر این اے لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے فنگر نہیں لگانے اور جہاں پر این اے نہیں لکھا ہوگا آپ نے وہاں پر فنگر لگانے اور فنگر آپ نے لگانے کیسے ہیں یہ اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پر رائٹ ٹھم لگانا یعنی اسی جہاد کا انڈوکہ لگا لینا ہے اس کے بعد رائٹ انڈیکس یعنی انڈوکہ کے ساتھ والی انگلی لگائیں گے یہ ساری جو انگلیاں ہیں یہ باری باری انہوں نے بتائی ہوئی ہیں تو آپ نے فرنس اسی طرح سے جیسے یہ بتائی ہوئی ہیں اسی طرح سے فنگر لگا لینا ہے یہ رائٹ ٹھم ہم نے لگانا ہے اس کے بعد رائٹ انڈیکس یعنی انڈوکہ کے ساتھ والی انگلی سی جہاد کی اس کے ساتھ والی انگلی اس کے بعد یہ چوتھے نمبر والی انگلی اور اس کے بعد یہ لاسٹ میں چھوٹی انگلی ہوتی ہے یہاں پر لگے گی اس کے بعد نیچے آئیں گے تو نیچے بھی فرینڈز اسی طرح سے ہوگا لیفٹ ٹیم لکھا ہوا ہے یہاں پر یعنی آپ نے اُلٹی ہاتھ کا جو انڈو کھا ہوگا یہاں پر لگانا ہے اس کے بعد لیفٹ ٹو انڈیکس یعنی اس کے انڈو کے ساتھ والی انگلی اگر آپ کی یہاں پر ہوگی تمہارا انہیں لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر اینے والی جگہ پر کوئی فنگر نہیں لگانا تو آپ کا اس طرح سے جہاں پر اینے ہوگا آپ نے فنگر نہیں لگانا جہاں پر یہ اینے نہیں لکھا ہوگا اس طرح سے خالی خانہ ہوگا آپ نے وہاں پر فنگر لگانا ہوگا اور یہ انگلی آپ نے چیک کر لینی ہے کہ آپ کے کون سے آت کی ہے کون سے انگلی مانگ رہا ہے تو آپ نے وہی انگلی لگانی ہے تو فنگر لگانے کے بعد یہ نیچے سکیننگ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اگر آپ خود سکین کریں گے آپ کے پاس پرنٹر ہو گا تو آپ نے فرنس اسے سکین کرنا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو سکین کرنی ہے اس پیپر کی 600 ڈی پی آئی کرنی ہے یعنی 600 ڈی پی آئی گری سکیل آپ نے اسے بلیک میں سکین کروانا ہے اس کے بعد فرنس یعنی یہ 200 ڈی ہوتا ہے 600 بھی ہوتا ہے 1200 بھی ہوتا ہے تو آپ نے 600 گری سکیل ڈی پی آئی یہ سکین کروانا ہے یہ انہوں نے لکھا ہوئے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں اس کے بعد فرنس آپ یہ خود سکین کریں گے تو آپ نے سسٹم میں رکھنا ہے یا پھر آپ موبیل میں اپنے جی میل پر اسے بیجیں گے یا پھر آپ اسے یو ایس بی کے ذریعے لے کے آئیں گے آپ نے اسے سکین کروانے کے بعد فنگر لگانے اس کے بعد جب آپ سکین کروائیں گے یا خود سے کریں گے تو فرنس آپ آپ نے اسے ویڈس اپ پر شیئر نہیں کروانا کیونکہ ویڈس اپ پر آپ شیئر کروائیں گے تو اس کی ریزولیشن خراب ہو جاتی ہے پھر یہ اپلوڈ نہیں ہوتے تو آپ نے اسے لازمی طور پر یا تو آپ کے موبیل میں جو ای میل ہوگا جی میل آپ نے اس پر کرنس فر کروا لینا یہ پیپر اگر وہ نہیں ہوگا تو فرنس اب پھر آپ نے اپنے موبیل میں یو ایس بی کے ذریعے اسے ٹرانس فر کرنا ہے یا پھر آپ آپ نے کیبل کے ذریعے ویسے اس میں گیلری میں ٹرانس فر کروا لینا ہے تو یہ گیلری میں آ جائے گا آپ کا یہ پیپر تو یہ اس طرح سے فنگر لگانے اور سکین کر لینا ہے خود یا پھر آپ کسی بھی بکس سٹار سے یعنی کتابوں والے دکان سے اسے سکین کروا لیں گے اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہوگا تو سکین کروانے کے بعد فرنس سارے ڈاکومنٹ آپ نے اکٹھے کر لینا ہے اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے وہاں پر اپلیکیشن میں جہاں پر آپ نے اپلیکیشن سارمیٹ کرنی ہوگی تو وہاں پر چلتے ہیں اور باقی سارا طریقہ دیکھتے ہیں تو فرنس ہم نے اپنا فنگر پرنٹ والا فارم ڈانلوڈ کیا اور وہاں پر فنگر بھی لگا لیا اس کے بعد ہم نے اسے سکین کروا کے موبیل میں لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے فرنس اپنے پاسپورٹ کی تصویر بنا لینا ہے جو ڈیٹا والا پیج ہوتا ہے وہ دو بیجوں کی تصویر بنانی ہے یعنی اوپر والا پیج اور ایک ڈیٹا والا پیج یہ دونوں پیجوں کی تصویر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی دونوں سائیڈوں کی تصویر بنا لینا ہے اور ایک جو آپ کے پاس پرمننٹ کارڈ ہوگا جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہوں گے وہ کارڈ جو آپ کو ریزیڈنسی کے ٹار پر ایشو کیا ہوگا یعنی آپ کا اکامہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس اسائیلم کارڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اسائیلم کا دوسرا ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس پورٹ پر جو ویزا لگا ہوتا ہے جس پیج پر آپ نے اس کی تصویر بنا لینا ہے تو اس کے بعد فرنز آپ نے ویب سائٹ پر دوبارہ آنا ہے موبیل میں تو یہاں پر آپ نے اپنے جی میل کے ذریعے لاغن کر لینا لاغن کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح سینٹر پہ جائے گا تو یہاں پر نیچے آپ کو آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی ملے گی تو آپ نے اس ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کرنا ہے اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیے یعنی نہ بنوانا اور ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو ڈیلیٹ کا آپشن بھی ہے تو یہاں پر فرنز آپ جیک سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں تک یہ اپنی اپلیکشن سیف کی تھی ساری سیف کی سیف یہاں پر تو ہم نے پاک پور ڈیلیوری اڈریس تک سیف کیا تھا اس کے بعد نیچے آئے تھے نیچے آنے کے بعد ہم نے اپنا یہ فنگر پرنٹ والا فارم ڈاؤنلوڈ کیا فنگر لگانے کے لیے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر چھوڑ دی تھی تو فنگر لگا لیا اب تو ہم واپس آ چکے ہیں واپس آنے کے بعد فرنز یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو فنگر پرنٹ والا فارم ڈاؤنلوڈ کیا اس کے سکین کیا اور یہاں پر یہ میکسیمام دس ایم بی تک بتاتی ہے انکہ دس ایم بی اس کی سیز ہونا چاہیے یعنی دس ایم بی تک اس کا سیز ہوگا تو آپ اپلوڈ کھا سکتے ہیں تو یہ ابھی تین ایم بی بتا رہا ہے تو کبھی تین ایم بی بتاتے کبھی دس ایم بی بتاتے تو اس کے بعد فرنز یہاں پر ایک جو پانچویں ڈاکومنٹ ہاں ہمارے پاس ہمارے پاسپورٹ کے ایک پیج کی تصویر ہینے چاہیے ہوتی ہے تو یہ یہاں پر یہ اٹھائیس نمبر پیج مانگ رہا ہے تو آپ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے یعنی پچیس نمبر مانگ سکتا ہے بیس نمبر تو جو پیج آپ سے یہ مانگے کا آپ نے اس کی تصویر بنانی اور تصویر بنانے کے بعد وہ بھی اپلوڈ کرنی ہمارے یہ سارے ڈاکومنٹ ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ڈاکومنٹ ہاں نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے انہیں پہلے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تو مثلا سپورٹینگ ڈاکومنٹ ٹائپ تو ہم نے سیلیکٹ پر کلک کرنا ہے اور میں مثلا پہلے فنگر پرنٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر فنگر پرنٹ سیلیکٹ کیا آپ نے بھی اسی طرح سے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنے کے بعد پلاس پر کلک کریں گے اپنے موبیل کی گیلری میں چلے جائیں گے گیلری میں آنے کے بعد یہ میرا وہ فنگر پرنٹ والا فارم ہے تو میں اسے سیلیکٹ کروں گا آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ فارم یہاں پر آ جائے گا تو یہ ابھی تاکہ اپلوڈ نہیں ہوا تو اپلوڈ کرنے کے لئے فرنز یہ جو پلاس کے ساتھ تیر کا نشان ہے ایرو کا تامیز پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ ایک فنگر پرنٹ والا فارم اپلوڈ ہو چکا اور یہ نیچے ڈاکومنٹ پر شو بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے فنگر پرنٹ والا ایک فارم ڈاؤنلوڈ کر دی ہے تو آپ اسے ویو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہ صحیح نہ لگے تو آپ اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو جو جو ڈاکومنٹ ہم یہاں پر سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کرتے جائیں گے وہ نیچے آتے جائیں گے اور اوپر یہاں سے ختم ہوتے جائیں گے تو اب ہم نے اپنے اشناکسی کارٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے تو پہلے ہم نے سیلیکٹ پر کلک کیا اور کاپی آف اسے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے اور اب ہم نے اپنے آئی ڈی کارٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے یہ آپ ایک ہی پیج پر دونوں تصویریں بنا لیں یعنی فرانٹ کی اور بیک کی اور ایک ہی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ الہدہ الہدہ بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشن نہیں ہے تو میں نے یہاں پر الہدہ الہدہ رکھی ہوئی ہے تو ہم نے پہلے ایک سیلیکٹ کالینی ہے مثلا میں نے یہ فرانٹ سیلیکٹ کی تو آپ نے بھی پہلے ایک فرانٹس سیلیکٹ کالینی ہے جہاں پھر بیک کالینی ہے تو اس کے بعد اپ لوٹ کریں گے اک glucos trago پارا ہم نے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا گ iaک میں بھی اپ لوٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد رہاں یہاں پر سیلیکٹ پر رہیں گے اور دوبارہ سے ہم نے شیڈا شیف کی پھوٹو کاپیں اپ لوٹ کرنی ہے تو ہم نے سی آئی سے سیلیکٹ کرو لینا ہے اور ہم نے پہلے فرنس اپلوڈ کی اس کے بعد اب ہم بیک سائٹ اپلوڈ کریں گے تو ہم پلاس پر کلک کریں گے پلاس پر کلک کریں گے تو فرنس نیچے آپ نے آنا اور اپنے بیک سائٹ کی آئی ڈی کارٹ کی تصویر سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہ وہ آ چکی ہے یہاں پر ہم تیر پر کلک کریں گے اور یہ بھی ہماری اپلوڈ ہو جائے گی تو یہ آپ جیک سکتے ہیں یہ ہمارا تیسرا ڈاکومنٹ بھی ہو گیا اس کے بعد فرنس ہم نے جو ہمارا پرانا پاسپورٹ ہوگا اس کی تصویر سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پر لکھا ہوئے کاپی آف پریویس پاسپورٹ تو ہم نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے پلاس پر کلک کریں گے یہ ہمارا وہ پاسپورٹ ہو گیا تو یہاں پر فرنس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے یہ دونوں سائٹوں کی پیجوں کی تصویر بڑھانی ہے تو یہ ہمارا ڈیٹا والا پیج ہو گیا اور یہ ہمارا دوسرا پیج ہو گیا تو آپ نے اسی طرح سے دو پیجوں کی ایک ہی تصویر بنانی ہے کیونکہ فرنس جو ہمارا یہ 28 نمبر پیج ہے یہ کنفرم کیسے ہوگا تو اس کے کنفرم کرنے کے لئے اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے اور وہ نمبر فرنس اس پیج پر لکھا ہوتا ہے یہ جو زیادہ گہرا بلیک نظر آ رہا ہے نا یہاں پر یہ نمبر لکھا ہوتا ہے تو یہ نمبر پورے 36 کے 36 پیجوں پر لکھا ہوتا ہے تو اس نمبر کے ذریعے آپ کا وہ 28 نمبر یا 25 نمبر پیج یا جو بھی آپ سے وہ مانگیں گے آپ کا وہ پیج کنفرم کریں گے کہ آیا کہ آپ نے یہ جو پیج اپلوڈ کیا ہے یہ اسی پاسپورٹ کا ہے یا کسی اور کا ہے تو اس لئے آپ نے ان دونوں پیجوں کی تصویر بنانی ہے تو یہ یہاں پر سیلیکٹ کی اس کے بعد ہم نے اپلوڈ کر دینی ہے یہ ہمارے پاسپورٹ کی تصویر بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے ڈو ڈاکومنٹ رہ گئے تو ہم نے یہاں پر سیلیکٹ پر کلک کرنا اور یہ نیچے آنے کے بعد آپ کا پیج نمبر آپ سے جو مانگا ہوگا یہاں پر ملے گا تو آپ نے پاسپورٹ پیج نمبر آگے جو بھی ہوگا یہاں پر لکھا ہوگا آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے اور اپنا وہ پاسپورٹ کا پیج جو ہوگا اس کے تصویر بنا کے آپ نے وہ اپنی گائلری میں تو اسے اپلوڈ کرنا ہے تو فرینڈ لام پلاس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو پاسپورٹ پیج کی تصویر ہوگی آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور اسے اپلوڈ کر دینا ہے یہ ہمارے پاسپورٹ کے پیج کی تصویر بھی ہوگئی اٹھائیس نمبر اس کے بعد اب ہمارا ایک ڈاکومنٹ رہ گیا ہے تو وہ ادھر کنٹری پاسپورٹ آپ کے پاس اگر ہوگا کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ جو آپ نے اس کی تصویر اپلوڈ کر لینی ہے یا پھر اگر آپ سعودی عرب میں ہوں گے یا کسی ایسے ملک میں ہوں گے جہاں پر وہ ریزیڈنٹ کارڈ شو کرتے ہیں آپ کو تو آپ نے اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے یا پھر آپ کے پاس اسائلیم ڈاکومنٹ ہوگا یا پھر اسائلیم کارڈ ہوگا تو جو بھی ان میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہونے تو کوئی ایک جو آپ کے پاس ہوگا فرنز آپ نے وہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تو مثلا یہاں پر یہ اسائلیم ڈاکومنٹ کا اپشن ہے اگر آپ کے پاس اسائلیم ڈاکومنٹ ہوگا تو آپ نے یہ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد فرنز اگر آپ کے پاس اسائلیم کارڈ ہوگا تو آپ نے یہ اسائلیم کارڈ والا اپشن سیلیکٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ پرمنائی ٹریجنٹ کار جائے تو میں نے یہ سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں مثلا آپ کی تصویر صحیح نہیں آتی جو آپ نے تصویر اپلوڈ کی ہوتی ہے وہ تصویر صحیح نہیں آتی تو یہاں پر آپ دیکھیں تو دوبارہ سے وہ آپ کو ایمیل کریں گے کہ آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں تو جب آپ تصویر اپلوڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایمیج یا پیچر کا اپلوڈ نہیں ملتا تو آپ نے تصویر کیسے اپلوڈ کرنے ہیں تو آپ نے سیمپل سے آنا ہے یہاں پر ادھر کا اپلوڈ سیلیکٹ کرنے ادھر اپلوڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی تصویر اپلوڈ کر دینی ہے ادھر اپلوڈ وہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پلس پر کلک کرنے اور اپنی تصویر اپلوڈ کر کے سامیٹ کر دینے ہے تو یہاں پر ہم نے پرمینٹ ریزیڈنٹ کارڈ سیلیکٹ کیا تو اب ہم اپنا اکامہ کی تصویر یا آپ کے پاسپورٹ پر جو ویزا لگا ہو گا اس کی تصویر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یا پھر آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا آپ نے وہ سیلیکٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ ہم نے ڈاکومنٹ سیلیکٹ کیا اس کے بعد دوبارہ سیلیکٹ پر کلک کریں گے یہ ڈاکومنٹ آ چکا ہے تو اب ہم نے تیر پر کلک کیا تو یہ ہمارے فرنس سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پر ڈاکومنٹ میں سارے یہ ہو رہے ہیں اور اوپر جو لسٹ کے نیچے یہ بتا رہے تھے سارے کے سارے وہ یہاں پر ختم ہو چکے ہیں تو مثلا ہمارے سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پر وہ اس کا نام ہی ملے گا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ویو ڈاکومنٹ کا اپشن ہے اور ریموو کا اپشن ہے تو آپ نے سارے اپنے ڈاکومنٹ چیک کرنے اچھی طرح سے کہ آپ نے یہ جو سیلیکٹ کی ہیں وہ ہی ڈاکومنٹ اپلوڈ کی ہیں یا پھر آگے پیچھے تو نہیں ہوگیا تو یہ چیک کرنے کے بعد نیچے آپ کو سیف کا بٹن ملے گا تو آپ سیف پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ سٹیپ بھی سیف ہو جائے گا اس کے بعد نیچ سٹیپ آ جائے گا تو فرنز اس کے بعد نیچ سٹیپ آئے گا انفرمیشن ریویو کا تو یہاں پر ہم نے ریویو کرنا ہے ہم نے جو جو بھی معلومات دی ہے یہاں پر لکھی ہے یا جو بھی ڈاکومنٹ سامیٹ کی ہیں وہ سارے وہ ہی ہیں یا اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو جہاں پر بھی مسٹیک ہوگی فرنز آپ نے یہاں پر واپس آنا ہے واپس آ کر اس سیکشن کو اپن کرنا اور وہاں پر سیٹنگ کر لینے دوبارہ سے لکھ لینے آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں دوبارہ یعنی چین کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ریویو اپشن اپن کریں گے آپ کا ہوگی آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی آپ کا سین ایسی نمبر سارے ڈیٹیل جتنے سال کے لیے آپ رینیو کر رہے ہوں گے اس کے بعد پیجز اس کے بعد آپ کا سفارہ یہاں پر پرسنال انفرمیشن آپ کی آئے گی کوالیفیکیشن آئے گی نیچے جتنے پیسے آپ کے کٹیں گے اس کے بعد پرمنٹ اجریس جو آپ نے لکھا ہوگا اپنے آئی ڈی کارٹ کے مطابق یہ چیک کرنا ہے اس کے بعد فرنز ڈیلیوری ایڈریس آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ جو پاسپورٹ ڈیلیوری ایڈریس آپ نے دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ واپس جا کر چینج کر لیں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے آپ کا یہ موبیل نمبر شو ہوگا تو فرنز آپ نے اپنا موبیل نمبر چیک کرنا ہے ایمیل چیک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا پاسپورٹ اپروول ہوتا ہے تب بھی آپ کو اسی ایمیل پر میل کریں گے اگر ان کو کوئی اور ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا تو تب بھی آپ کو اسی ایمیل پر بتائیں گے اور اس کے بعد فرنز نیچے آپ کے سارے ڈاکومنٹ شو ہوں گے تو جو جو آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا ہوں گے یہاں پر آپ کو ملیں گے تو آپ انہیں ویو بھی کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں تو فرنز اپنے سارے ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو نیچے ڈیکلیریشنز کا آپ کو اپشن ملے گا تو یہاں پر یہ ڈیکلیریشنز ہے پڑھی آپ نے انہیں پڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹک لگانے ہیں یہ ایک ٹک ہو گیا اس کے بعد آپ نیچے دوسرا اپشن پڑ لیں گے اس کے بعد وہ بھی ٹک کر دیں گے اس کے بعد تیسری اپشن کو بھی ٹک کرنے اور چوتھے اپشن کو بھی ٹک کرنے اس کے بعد نیچے سیو کا اپشن ہے تو سیو کر دیں گے تو فرنز ہم نے سیو کیا تو ہماری ایپلیکیشن سیف ہو چکی ہے یعنی یعنی ہمارے جیتنے بھی سٹیپ سے کلیر ہو چکے ہیں باقی ہمارا فیس والا پروسس باقی ہے تو یہاں تک فرنگ آپ اپنا ایک ایک سٹیپ چیک کر سکتے ہیں اچھی طرح سے یعنی آپ اپنا ڈیلیوری آگراز چیک کر سکتے ہیں پرمنٹ آگراز جو آپ نے لکھا ہوگا وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا فنگر پرنٹ والا جو سیکشن ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ یعنی آپ سارے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں تک فرنگر آپ کو لگے کہ ان میں کہیں کسی جگہ پر کوئی مسٹیک ہے غلطی ہے تو آپ اسی سیکشن کو اوپن کر کے اسے چین کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے اور پروسیڈ ٹو پیمٹ پر کلک کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی پیمٹ کرنی ہے تو جب تک ہم پیمٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری اپلکیشن ساب میٹ نہیں ہوگی تو ہم نے پروسیڈ ٹو پیمٹ پر کلک کرنے ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس نیسٹ ٹیپ اس طرح سے آئے گا یہاں پر پہلے نمبر پر ان کی ٹیمز انکرنیشن ہے تو آپ انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں دروازے اپنی ڈیک لگانے اور اسیپٹ ان کنٹینیو بر کلک کرنے تو اس کے بعد فرنگر ہم نیسٹ ٹیپ پر آ جائیں گے ہمارا یہ ٹیمز انکرنیشن والا سے ٹیپ کلیر ہو جائے گا تو نیسٹ ٹیپ پر کریڈٹ کارڈ یعنی بلنگ انفرمیشن دینی ہے تو بلنگ انفرمیشن میں آپ کے پاس جو کریڈٹ کارڈ ہوگا یعنی ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ اس کا نمبر لکھیں گے اس کا سی وی وی نمبر لکھیں گے اور اس کی یعنی کارڈ کی ڈیٹیل دیں گے فرنز یہ جو کارڈ آپ کے پاس ہوگا آپ اپنے دوست کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا کارڈ نہیں ہے جسٹ ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی بھی کارڈ چال جاتا ہے تو پہلے اوپر آپ نے اپنا کارڈ کا نمبر لکھ لینا ہے کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے سی وی سی نمبر لکھیں گے یہ کارڈ کی بیک سیٹ پر ہوتا ہے تو آپ نے اپنے کارڈ کا سی وی سی نمبر لکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے کارڈ کے ایکسپیری ڈیٹ یعنی پہلے سیلیکٹ کرنے ہے مہینہ اس کے بعد جس سال میں آپ کا یہ کارڈ ایکسپیر ہو رہا ہوا اپنے سال کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کارڈ کے اوپر فسٹ نیم لاسٹ نیم یعنی پورا نام لکھا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اوپر فسٹ نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد لاسٹ نیم لکھ لینا ہے لاسٹ نیم لکھنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا ایمیل اجریس لکھیں گے اس ایمیل اجریس پر آپ کو یہ رسیت بھیجیں گے کہ آپ نے جو فیس پہ ہی کی ہوگی ایمیل اجریس کے بعد فرنز نیچے کنٹری ہے پڑی تو آپ کنٹری سیلیکٹ کریں گے جس کنٹری میں آپ رہتے ہوں گے جہاں کا یہ کارڈ ہوگا کنٹری سیلیکٹ کر لی اس کے بعد آپ نے اس کنٹری میں سٹیٹ جس میں آپ رہتے ہوں گے سٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے سیٹی سیلیکٹ کریں گے سیٹی آپ نے لکھ لینی ہے اس کے بعد پوسٹل کورڈ آپ نے اپنا لکھنا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو صحیح اگر نہیں پتا ہوگا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنا پورا اجرس نکال سکتے ہیں اس میں پوسٹل کورڈ بھی ہوگا یا پھر اپنے شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے آگے اس کا پوسٹل کورڈ لکھیں گے یعنی شاعر کا نام اور پوسٹل کورڈ لکھیں گے تو آپ کا جو بھی شاعر کا پوسٹل کورڈ ہوگا وہ مل جائے گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے نیچے اپنے سکٹریٹ نام لکھنا ہے جس میں آپ کا آس نمبر ہوگیا اور ملہ ہوگیا یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد کنفرم اینڈ پیپر کلک کرنا ہے آپ نے موبیل نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ آگا تو وہ کوڈ ہی جائے لکھنا ہے چھے انسوں کا کوڈ ہوگا تو فرنڈز یہ ہمارے پاس کوڈ آ چکے اور ہم نے کوڈ لکھ لیا ہے کوڈ لکھنے کے بعد سامیٹ پر کلک کریں گے سامیٹ پر کلک کریں گے تو فرنڈز ہمارے یہ تینوں سٹیپ کلیر ہو چکے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ پیمنٹ رسید تو ہونے چاہیے یہ بتا رہا ہے کہ سکسیس فولی پیٹ نیچے ٹریکنگ آئی ڈی ریفرنس نمبر وغیرہ سارے ڈیٹیل آپ کو دیکھنا کو ملے گی تو یہاں پر فرنڈز آپ کو آپشن ملے گا کلک ہیار کا تو کلک ہیار تو ریویو تو ہم کلک ہیار پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم واپس آگیا واپس آنے کے بعد فرنڈز ہم نے یہاں پر اپنے ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کر لینا ہے ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کریں گے تو ہماری یہ جو اپلکیشن ہوگی یہ ریویو والا پیج ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر فرنڈز یو کن ڈاؤنلوڈ یور اپلکیشن سابمیشن کنفرمیشن تو آپ نے یہ ایک پیج آئے پڑا تو ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد فرنڈز یہ پیج ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ہمارا یہ پیج ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو اس میں ساری ڈیٹیل ہوگی تو اب ہم اپنا پاسپورٹ اپلائی کر چکے ہیں سکسیس فولی اور اس کے بعد یہ ہمارا ٹریکنگ آئی ڈی نمبر ہے پڑا تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم فون کریں گے اور یہ والا ٹریکنگ آئی ڈی نمبر بتائیں گے تو اب ہم اسے لاؤگ آٹ کرتے ہیں تو فرنڈز اس کے بعد ہم اپنے موبیل کے سٹوریج میں آ جائیں گے سٹوریج میں آنے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ پر آئیں گے ڈاؤنلوڈ پر آنے کے بعد یہ جو ہم نے اپلیکیشن سارمیٹ کی ہے اس کے کنفرمیشن پیج بھی یہ ہے پڑا ہمارے پاس تو اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو فرنڈز یہ ہم نے اپلیکیشن سارمیٹ کی جس میں ہماری ٹریکنگ آئی ڈی نام یہ تصویر اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اس کے بعد پریار کی یعنی نارمل ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو ہم نے سارمیٹ کیا اس کے بعد یہ ہم نے فیس پیک کی اس کا کوڈ ہے پڑا اس کے بعد یہ ڈیلیوری ایڈریس ہے پڑا فرنڈز تو یہ یہاں پر نیچے لکھا ہوگا کہ آپ کو یہ جو آپ نے پاسپورٹ اپلائی کی ہے نارمل کا یہ دو ہفتوں کے اندر آپ کو اپروول کی میل آئے گی ٹھیک ہے یعنی آپ کا پاسپورٹ اپروو ہویا یا نہیں ہوا تو اگر آپ کو اپروول کی میل آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اپروول کی میل کے علاوہ کوئی اور میل آتی ہے جس میں ریمارک لکھا ہوگا اس میں آپ کی یہ تصویر بھی مانگ سکتے ہیں آپ کے فنگر پرینٹ بھی جوبارہ مانگ سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے فنگر پرینٹ جوبارہ سامیٹ کرنے ہوگے یا پھر آپ نے تصویر جوبارہ سامیٹ کرنے ہوگے یا فرنڈز پھر آپ کے پاس یہ پیپر ہوگا اگر آپ تین بار اپنے فنگر پرینٹ سامیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ کو سفارہ میں جانا پڑتا ہے تو جو آپ نے سفارہ سیلیکٹ کیا ہوگا آپ کے قریب ترین تو آپ کو سفارہ میں جانا پڑتا ہے تو فرنڈز آپ نے یہی پیپر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے آپ یہ جا کر وہاں دکھائیں گے اور انہیں بھولیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ فنگر پرینٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی بیشو ہے تو ہمیں فنگر اگر سکین کروانے ہوں گے تو وہاں سے جا کر آپ فنگر سکین کریں گے تو فرنڈز یہ تین چار بار موقع دیتے ہیں فنگر اپلوٹ کرنے کا تو اگر تین چار بار میں ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو پھر ہمیں سفارہ جانا ہوگا تو اس طرح سے فرنڈز ایزی لی اپنے موبیل سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو نارمل ہوگا یہ تین ہفتے یہ کہتے ہیں تو چھوٹیاں ڈال کے یہ تقریباً ایک مہینے کے اندر آ جاتا ہے اور اگر آپ ارجینٹ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ یہ ارجینٹ اپلائی کرتے ہیں تو یہ پھر پندرہ دن کے اندر آ جاتا ہے ہمیں تو آپ کے جو اجرے حساب دیکھ گے یہ پندرہ دن کے اندر آپ کو رسیب ہو جائے گا تو آپ ایزی لی اپنا یہ پاسپورٹ کس بھی ملک سے فرنڈز پاکستان کے بار اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیسٹ ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات